تو زیادہ میں تابناکی روشنی بہت زہد بہت زیادہ ہوتی ہے اور انعکاسی نہیں ہوتی دینے والی ہوتی ہے کسی کی لیہو بھی نہیں ہوتی تو حضرت حسان ابن ثابت کے ذہنے رسا نے سوچا اور غور کیا کہ میں آقا کے رق زیبا کو تشبیح سورت سے تو نہیں دوں گا کیوں کہ سورت کے اندر تپیش ہے گرمی ہے حضارت ہے سوزش ہے اس کے زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے لوگ بیزار بھی ہو جاتے ہیں پسیدے میں مبتلا ہو جاتے ہیں سائے کی تلاش کرتے ہیں اگر وہ کہوں گا تو رخ مصطفیٰ کے نور کے ساتھ کہیں خدا میں قاستہ کسی اور سائے کی تلاش کا خیال نہ آئے تو کہا بدر کا لوگ استعمال کیا کیونکہ رحمت والے ہیں رافت والے ہیں پھر خیال آیا کہ بدر کا جو چمکنا ہے یہ سورت کا لیا ہوا ہے کہیں اس کے روشتی سے میں مثال دوں گا تو کروشتی کی کمی کا اشارہ نہ ہو تو کہا ضیاق علم استعمال کیا اجھر ضیاق علم سورت سے لے لیا یا بدر کو جھوڑ دیا تو کہا نورانیت اپنی بلندی میں سورت جیسی ہے راحت میں چاندی جیسی ہے یہ ہے مصطفیٰ کا رخ زیبا مبارکن قضیاء البدری سورتہو ان کی سورت جمیل اپنی بے کرام نورانیت میں سورت جیسی ہے اور رحفت و رحفت میں چاند جیسی ہے دونوں کے متعلقات لے لیا اور بتایا مطلب ایک عاشق کے دل کی کیفیت کا اندھانہ کرو عشق جب دل کے اندھر سرائیت کر جاتا ہے تو حبیب کی تعریف و توصیب کے لیے وہ الفاظ کو تلاش کرتا ہے تو الفاظ کی بیچاری کا شدید احساس اس کو ہونے لگتا ہے عربی زبان میں بڑی وسط ہے ایک ایک حرف کے ایک ایک لفظ کے ستر ستر اسی اسی معنی بھی ہوتے ہیں اس سے بھی زائد ہوتے ہیں متعادفات کی جتنی کسرت عربی میں ہے کسی اور زبان میں نہیں ملے گی ایک مفہوم کو پیش کرنے کہ جس قدر تعبیریں عربی میں ملے گی دنیا کی کسی زبان میں نہیں ملتی ہے مر اس کے باوجود مجھے بتلاو صحابے کرام آقا کے ایک ہی علمان پر رقے زیبا کے چمکنے دمکنے کو بتانے کے لیے الگرک تعبیریں جو اختیار کر رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کیوں اور کسی سے بھی وہ خود مطمئن نہیں ہے صرف کہتے ہیں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں بتلا میں کے لیے کہہ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ نور کی کوئی تمثیل ہو ہی نہیں سکتی مثال کس سے دیں حقیقت میں تو آقا کے رقے زیبا کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال لائی ہی نہیں جا سکتی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے صحابہ اکلاف مختلف تعبیرات سے بین حضرت اینس بن مالک سے پوچھئے گا وہ فرماتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا راوی ہیں وہ حدیث پاک کے سرکار ویسال ایک بس سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اقتلاع میں جو صحابہ نماز پڑھا رہے تھے صحابہ جو اقتلاع صدیق میں نماز پڑھ رہے تھے صدیق اکبر پڑھا رہے تھے وہ منظر دیکھنے کے لئے آقا اپنے حجر پاک کے پاس تشریف لائے دروازہ مبارکہ کے پاس تشریف لائے پردہ ہٹائے اپنے غلاموں کا ملاحظہ فرمائے حدیث پاک آپ نے اس سے پہلے سنی ہے میں اس کی تفصیلات میں نہیں لے جا رہا ہوں صرف اس میں یہ کہ صحابہ اکرام آقا کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد جو بے قرار ہوئے صحابہ اکرام کی جو قیفیتیں ہوئی صدیق اکبر مسلح چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے صحابہ اکرام میں جو بے قراری ہوئی ایک دوسرے میں صحابہ اکرام بے قرار ہو کر ایک دوسرے کی طرف دوسرے اپنے اس کی طرف ایک وجد کے عالم میں آخر اچھنے لگ گئے صحابہ اکرام بخاری شریف میں الفاظ ہے حضرت انس راوی ہے کہتے ہیں فَحَمَمْنَا اَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرَحِ بِرُوِيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ کرو کہ حبیب پاک کے صحابہ اقتدائے صدیقی میں فضل ادا کر رہے ہیں نماز خدا کی پڑھ رہے ہیں روخِ زیباءِ مُسْتَقَابِ وہ کیا تابیشیں تھی ہوگی کہ این حالتِ نماز میں بے قرار ہو کر چہرینور کو دیکھنے لگ گئے آپ غور کیجئے آپ کے ہمارے جذبات ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم غلو والے ہو گئے مبالغے والے ہو گئے صحابہ اکرام سے پڑھ کر توہید والے کوئی ہوئی نہیں سکتے کائنات میں عبادت کا ان کے پاس جو درس تھا کسے ان کو بلا تھا انہوں نے کسی کے درسے نہیں سیکھا تھا دربارے مصطفیٰ سے سیکھا تھا اور درس سے نہیں سیکھا تھا درسے سیکھا تھا کسی کے درس سے نہیں درس بیا تھا درسے مصطفیٰ کے درس بیا تھا تو ان کے عشق احوال تو دیکھئے کہتے ہیں فَحَمَمْنَا اَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرُحِ بِرُوِيَتِ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے رُقِ زِبَا کے مشاہدے میں ہم اتنے مہو ہو گئے جینِ صاحا کے نماز کو چھوڑ دیں اور حبیبِ پاک کی رُقِ زِبَا سے بس انوار حاصل کرتے رہے یہ خوشی کا عالم ہم پر تاریح ہو گیا حبیبِ پاک یہ دیکھ کر یہ نہیں فرمائے کہ توحید کے خلاف نماز ہوئی ہے عبادتِ خداوندی میں خلل پیدا ہو گیا نہیں فرمائے حبیبِ پاک مسکرائے صحابہ کہتے ہیں فَتَوَسَّمَا حبیبِ پاک علیہ السلام مسکرانے لگے حبیبِ پاک کا تبسم فرمانا تھا اور ان پر ایک عجیب کیف کا عالم تاری ہو گیا اس کے بعد حبیبِ پاک علیہ السلام کیا فرمائے ارشاد فرمائے اتیمو شلاتکم کہ اپنی نمازوں کو مکمل کر لو نمازوں کو ریپیٹ کر لو بھی نہیں فرمائے نمازوں کو پڑھ لو بھی نہیں فرمائے پڑھ لو فرماتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کا وقت ہے اور اگر ریپیٹ کر لو تو یہ سمجھتا تھا کہ رقع انبر کے دیکھنے کی وجہ سے نماز ٹوڑ گئی ہے حبیبِ پاک نے اتمام کا حکم دیا کنٹینیو کر لو پورا کر لو فرمایا اور حبیبِ پاک چلے گئے تو حضرتِ انعصب نے مالک کہتے ہیں آقا جب ثمہ توسما یضحق فهممنا ان نفتتنا من الفراحی بی رویتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ان وجہو ورقت بصحف حبیبِ پاک کا رقع انبر کیسا لگ رہا تھا اب تلک آپ نے سنا کہ انہا شمس تجریفی وجہی کہا یوں لگ رہا تھا گویا آفتا آپ کی رقع انبر سے اجالہ لے کر دنیا کو اجالہ دے رہا ہے کسی صحابی نے کہا کہ انہو قطعت قمر گویا چاند کا حصہ لگ رہا تھا کسی صحابی نے کہا قضیائل بدری صورتہو حسان بن ثابت رضی اللہ کا جیسا بیان آپ نے سنا چودوی کے چاند کے اجالے جیسا آپ کا وجہ جمیل ہے آپ کی صورت پاک ہے مختلف تعبیرات کرنے والے آج ایک نئی تعبیر کر رہے ہیں اس سے پیشتر کسی صحابی سے میرے اپنے ناقص مطالعے سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ تعبیر اس سے پہلے کسی صحابی نے کہیں کہیں ہو میرے مطالعے میں نہیں آئی میں اپنے مطالعے کی بات کرتا ہوں حضرت عناس بن مالک نے تعبیر کی کہن نوجہہو ورقت مصحف گویا حضور کا رقع انبر ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن کا صفحہ ہے قرآن کریم کا ورق ہے اب حضور کے رقع انبر کے تمثیلات بہت سے آئے ہیں مگر یا تمثیل ورق قرآنی سے کیوں دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ نماز پڑھ رہے تھے قرآن کی مروشنی میں پڑھ رہے تھے اور رقع انبر کو ہم نے دیکھا تو کس کو دیکھا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں رقع انبر بھی ان کا دیکھا جن کو قرآن کے صفحوں میں ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں ارے قرآن پڑھتے ہیں قرآن مجید سامنے ہمارے ہوتا ہے یعنی قرآن کتابی شکل میں اور آق پر نہیں ہوتا ہے ذہن میں مرتصب ہو چکا ہے قلب میں متمکن ہو چکا ہے ذہن و فکر میں جاگزی ہو چکا ہے قرآن پڑھ رہے تو قرآن کے کلمات نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں ہم قرآن کو نظروں میں جمع کر پڑھتے ہیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ کلمات سے گزرتے ہیں ہر کلمے میں رقعان و مصطفیٰ کے انبار نظر آتے ہیں کیوں قرآن کلام اللہ تو ضرور ہے مر کلام اللہ ڈائریک نہیں ملا حبیب اللہ سے ملا ہے اس لیے جن کی وساطت زباں سے قرآن ملا ہے کیا وہ کلمات قرآنیے میں نظر نہیں آئیں گے رب تبارک و تعالیٰ کی نگاہیں جن پر مسلسل رہتی ہے وہ کلام میں کیسے نظر کلام کرنے کا فرمانے والا جب دیکھتا ہے تو کلام کی آیتیں بھی مصطفیٰ کی رقعان ور کو دیکھتی ہے اور مصطفیٰ کا رقعان ور وہاں نظر آتا ہے تو کہنے لگے اب یہ بھی اس کی اور وجائق یہ بھی ہے ایک تو نماز کی حالت میں ہیں ہم نے قرآن پڑھا ہے تو حالت قیام میں ہیں اور قیام میں قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ قیام کی بات ہے حالت قیام میں تھے صحابہ قرآن پڑھتے ہیں قیام میں رکو میں قرآن نہیں پڑھتے ہیں سجدے میں قرآن نہیں پڑتے قائدے میں قرآن نہیں پڑتے حالت قیام میں قرآن پڑتے ہیں تو کہا ہم نے رقے زیبائے مصطفیٰ کو بھی کیا دیکھا کہ ان نوجہہو ورقت مصحف گویا قرآن کا کھلا ہوا صفحہ نظر آ رہا تھا تو انہیں تلاوت سے ہم تلاوت ہی کی طرف گئے قرآن سے قرآن ہی کی طرف گئے عبادت سے عبادت ہی کی طرف گئے تم یہ بس ہم جو عبادت چھوڑ کر زیارت کی طرف گئے تو عبادت سے زیارت کی طرف کیسے آئے ارے وہ زیارت بجائے خود عبادت ہے کسی عام انسان کی زیارت ہی ہے سیگید المرسلین کی زیارت ہے ارے ان کی زیارت کیوں کر عبادت نہ بنے عبادت جو نماز ہے السلام علیکہ ایوہ النبی پڑے بغیر پوری میں ہی ہوتی ان پر سلام بھی ہے ادھر زیارت بھی ہے ادھر سلام بھی ہے تو رب نے چاہا قیام کی حالت میں تم رہو نماز پڑھتے ہوئے میرے حبیب کو میں بھیجتا ہوں مصطفیٰ کریم حجر مبارکہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اپنے روکع انور کتاب ناکیاں بکھیرنے لگے صحابہ روکع انور کو دیکھنے لگے ادھر روکع انور کی زیارت ہوئی پھر رکو کر کے قائدے میں بیٹھے تو سلام علیکہ ایوہ النبی ادا ہوا تو بولو یا نبی سلام علیکہ پڑھنے والے کیا اس وقت ہی دیکھ دیتے نہیں ہر وقت آقا کا جلوہ بھی سامنے رہتا تھا اللہ کی تجلیات بھی سامنے رہتی تھی تو رکع زیبائے مصطفیٰ کتاب ناکیوں کا کون اندھادہ کر سکتا ہے کس کے اندر یارہ ہے کہ اس کا ادراک کر سکے کس کا شعور اتنا بالغ ہے کہ اس کو پاسکے اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کی چہر انور کتاب ناکیاں بلاہ زکیدی ہیں اور ایک بات اس تشبیح کی ایک حکمت تو یہ ہے جو آپ میں سنی ہے ایک دوسری حکمت یہ ہے کہ اب چنکہ حضرت عناس بن مالک نے بیان کیا نماز کے وقت میں ہم نے رخ زیبا کو دیکھا اب اس کے بعد اسی دن سرکار کا وسال پاک ہوا فجر میں ہوا شاش کے وقت حضور پاک علیہ السلام کا وسال پاک ہوا حدیث پاک میں آتا ہے وہ یوم الاسنین تھا دو شمبے کا دن تھا فَتُوْفِيَ مِنْ يَوْمِهِ ذَالِكُ اسی دن حضور پاک علیہ السلام رقفیقِ آلہ سے جاملے وصال فرما گئے تو حبیبِ پاک علیہ السلام کا اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانا اسی دن واقع ہوا تو مطلب وہ جو دیدار ہوا ظاہری دنیا میں وہ آخری دیدار تھا ظاہری دنیا میں ہم دنیا میں ہوں آقا بھی ظاہری